موسیقی chemistry book 2 chapter number 6 ہم لوگ last lecture میں اور اس لیکچر میں اور ان لیکچر کے اندر ہم لوگ general characteristics کر رہے ہیں transition elements کے general characteristics of transition elements last lecture کے اندر ہم لوگوں نے کونسے characteristics دیکھے تھے last lecture کے اندر ہم لوگوں نے دیکھے تھے binding energies اور آپ کو ڈیٹیل میں میں نے بتایا تھا کہ binding energies basically enthalpy of atomization ہے enthalpy of atomization جو آپ کے metallic bond کی strength کو بتاتی ہیں کہ وہ کتنا strong metallic bond ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایک نئی property discuss کریں گے جو آپ لوگ پہلے oxidation state oxidation state اگر آپ ریکال کرو اگر آپ لیکچر سے بھی دیکھ رہے ہو تو پر اس چیپٹر کے اندر جب periodic trends کو ڈسکس کیا گیا تھا تو اس کے اندر oxidation state کے بارے میں ہم لوگ نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آپ اس لیکچر کو پہلے دیکھ کے تو واپس اس لیکچر پہ پھر آسف oxidation state جو ہوتی ہے basically charge ہوتا ہے کسی بھی ایک element کے اوپر جب وہ کسی compound کے اندر ہوتا ہے فر ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا let's say calcium کا atom ہے ٹھیک ہے calcium کا atomic number ہے آپ کے پاس 20 ٹھیک ہے اس کے پہلے شلم میں آگئے 2 second میں 8 third میں again 8 اور last میں آپ کہتے ہو 2 یہ basically third میں 8 نہیں یہ further split 2 ہے ہوتے ہیں first میں 2 second میں 2s میں 2 آگئے 2p میں 6 آگئے then again 3s میں 2 آگئے 3p میں 6 آگئے and then 4s میں 2 آگئے تو یہ اس کی electronic integration ہو گیا اب جب اس کے اندر سے اگر electron ہم ایک remove کریں گے تو وہ کون سا electron ہوگا وہ جو electron ہے وہ اس 4s کا ہوگا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ دو بھی ہو سکتا ہے یعنی calcium plus 1 کی فارم میں بھی اور plus 2 کی فارم میں بھی exist کر سکتا ہے depend کرتا ہے یہ کون سے compound کے اندر کس قسم carbon بنا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر سے ایک electron بھی remove کر سکتے ہو اور 2 electrons کو remove کر کے c a plus 2 بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر بہت ہی زیادہ energy supply کر رہو تو آپ ان electrons کو جو کہ 3p میں ہیں ان کو بھی remove کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے بہت زیادہ ionization energy required ہوگی oxidation state جو ہوتا ہے وہ charge ہوتا ہے جب کوئی element کسی compound کے اندر ہوتا ہے for example c a c l 2 calcium chloride کا compound ہے calcium کا اس کے اندر calcium plus 2 oxidation state ہو کر رہا ہے ٹھیک ہے oxidation state simply charge ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو لے جاتا ہوں transition elements 2 کے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہ graph پہلے بھی میں آپ کو دیکھا چکا ہوں یہ آپ کے پاس 3d group ہے ٹھیک ہے 3d group کہاں پہ آتا ہے 3d group آپ کا 4th period میں exist کرتا ہے 4th period ہے یہ ہے ٹھیک ہے 4th period کے اندر آپ کے پاس scandium titanium vanadium chromium manganese iron کو باز نیکل copper zinc آپ کے پاس جو ان کی electronic configurations ہیں وہ right side پہ یہاں پہ detail میں draw ہوئی ہیں اور یہاں سے آپ کو idea ہوگا کہ یہ کتنے electrons lose کرنے کی tendency رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ اپنے compounds بناتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں scandium scandium یا تو ان دو electrons کو lose کرے گا اچھے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ normal oxidation states ہوتی ہیں compounds کی ان میں transition metals میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے transition elements ہیں transition elements میں آپ کے پاس رقم جو ہوتا ہے نا اس wanted اس کے ساتھ کے بعد آپ کے پاس b اور اس کے بعد بے ہینے اسronic اس کے پاس اس کے پ 박تل ہوتا ہے اور اس کے پاس اکروں ڈیاں ڈیا آ فائسب ڈی ڈی آپ کے پاس سوتا ہے اس کچھ اسٹرانزشن فی сохailing مجانتہ ہے جب آپ کے پاس ستالیں سے زیادہ نیرے پس کرل کو بھی ہیں دکھایا تھا 4 پیریڈ اس میں جب آپ کے پاس اس کی جو الیکٹرونز ہوتے ہیں ہی نا یہ جب اگر آپ اینیزشن انرجی سپلائے کرتے ہو تو پہلے اس کے ریموو ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ڈی کے ریموو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں سکینڈیم کے یہ والے دو الیکٹرونز ریموو کر دوں تو سکینڈیم جو ہے وہ سٹیبلائز ہو جائے گا پارشلی ہوگا لیکن ہو جائے گا اور اگر اس کے اندر سے یہ والے الیکٹرون بھی ریموو کر دیا جائے تو اس کی پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ ہو جائے گی اور ویسے یہ کومنلی پلس 2 شو کرتا ہے تو اس کی آپ کے پاس دو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ اگر ٹائٹینیم کے بات کرتے ہو ٹائٹینیم میں آپ کے پاس یہ آپ کی الیکٹرونی کنفیریشن ہے آپ کی یہ دو الیکٹرونز بھی ریموو ہو سکتے ہیں اس کی پلس 2 ہوگی اگر تو آپ یہ دو کے ساتھ ایک یہ والا بھی بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس کیس میں پلس 3 ہوگی اور اگر یہ چاروں کے چاروں بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں تو پلس 4 ٹیک ہے آپ نیکسٹ وینیڈیم پہ آجو تو یہ یا تو دو کرے گا یا 3 یا 4 یا 5 ٹیک ہے تو 2 3 4 5 اب کرومیم پہ آجو اب کرومیم میں آپ دیکھو کہ یہاں پہ اس فورٹ کے علاوہ 4S سے ایک شل جو ہے وہ 3D میں شفٹ ہو گیا یہاں پہ اس کی ریزن میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تمام لیکچرز کے اندر کہ آپ کا جب ہاف فیلڈ ڈی اور بٹل ہوتا ہے یہ سٹیبلیٹی زیادہ کر دیتا ہے ایٹم کی ٹیک ہے تو اپنے آپ کو سٹیبلیز کرنے کے لیے یہاں سے ایک الیکٹرون وہاں چلے گا اب اس کیس میں آپ دیکھو کہ یہ 6 کے 6 بھی تو بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کی اس کی ویلنسی پلس 6 ہو جائے گی ٹیک ہے پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 پلس 6 یہ سب کی سب ویلنسی اس کی پوسیبلی ایگزیسٹ کر سکتی ہیں ٹیک ہے آپ کرومیم کے بعد نیکس پہ آجو مینگنیز یہاں پہ اس کے پاس 2 3 & 6 مینشنڈ ہے آپ 4 اور 5 پیچ میں آج کر دیں اس میں یہ سب کی سب ایگزیسٹ کریں گے آپ جب مینگنیز پہ آتے ہو تو مینگنیز کا آپ کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے ٹیک ہے الیکٹرونک مفیقیشن یہ ہوتی ہے اب اس میں افکورس یہ دو ریموو ہو سکتے ہیں دو کے علاوہ 2 پلس 1 3 2 پلس 1 2 4 5 6 & 7 2 3 4 5 6 & 7 اس کے علاوہ یہاں پہ 5 6 & 7 کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ ادھر سے 4s کا ایک الیکٹرون ریموو کر دیتے ہو ٹیک ہے یا اگر آپ یہ کرو کہ 3d سے ایک الیکٹرون ریموو کرو تو ایٹم اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اگین کرومیم والی پوزیشن میں آ جائے گا اور یہاں سے ایک الیکٹرون وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے ویسے نکال دیتے ہو تو ویسے بھی کرومیم والی اسٹیٹ کے اندر آ جائے گا ٹیک ہے تو یہ مینگنیز بسیکل پلس ون بھی اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتے ہیں یہ بہت ریئر ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پلس ون بھی شو کرتے ہیں ٹیک ہے آئرن آپ کے پاس اگین آئرن کے اندر آپ دیکھو کتنے بانٹس فارم کرے گا آئرن آئرن یا تو ان دو کو لوس کرے گا یا 2 پلس 2 4 کو کرے گا یا سوری ان دو کو تو نہیں کرے گا ان دو کو نہیں کرے گا بکوز اب یہ یہاں پہ دی آپ کا فیل ہو چکا س چونکہ آرام سے سب سے پہلے جو موو ہوتا ہے یہ تو پہلے 2 تو شو کرے گا ہی کرے گا پلس 2 تو شو کرے گا پھر اس کے بعد 2 پلس 1 یہ والا بھی بارننگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے ٹیک ہے 3 4 5 6 تو آئرن جو ہے وہ پلس 2 پلس 3 4 5 and پلس 6 تک شو کرتا ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ آئرن جو ہے آپ کی پلس 1 بھی شو کر سکتا ہے 1 جب وہ شو کرے گا تو اگین وہ سٹیبلائز کنڈیشن میں آ جائے گا جیسے کہ منگنیز تھا تو وہ آئرن پلس 1 بھی شو کرتا ہے بکوز اس کی ریزن اگین سٹیبلیٹی ہے جو کہ ان دو ایٹمز کے ساتھ اسوسیائیٹڈ ہے جب آپ کے 5 جو آپ کے ہوتا ہے نا یہ والے یہ آپ کے half field d orbital ہو جاتا ہے d میں total 10 آتے ہیں تو جب اس میں 5 ہو جاتے ہیں تو یہ stable ہو جاتا ہے آپ کوبالٹ پہ آجو کوبالٹ میں اسی طرح آپ کے پاس oxidation state آپ دیکھ لو 2 ہے 3 ہے اس کے علاوہ 4 ہوگی آپ کے پاس 5 ہوگی 2 جب یہ دو remove ہوں گے 3 4 and 5 ٹیک ہے تو یہ 5 bond تک بنا سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس nickel ہے nickel آپ کے پاس یا تو 2 شو کرے گا یا آپ کے پاس 3 شو کرے گا یا آپ کے 4 شو کرے گا یہ جو آپ کے paired electrons ہوتے جا رہے ہیں یہ bonding میں participate نہیں کریں گے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا copper copper آپ کے پاس plus 1 شو کرے گا ٹیک ہے یا 1 شو کرے گا اگر 1 شو کرتا ہے یہاں پہ 2 آپ کے پاس خالی ہو جائیں گے اور copper اس کے علاوہ آپ کو plus 2 بھی شو کرے گا اگر یہاں سے جب ایک خالی ہو جائے گا تو یہاں سے ایک jump کر کے یہاں پہ کرنے کی کوشش ہے آپ اسے کو remove کر دو اس کے بعد ان دو کے دو کو اکٹھا بھی اگر remove کر دو تو آپ کے پاس plus 2 and plus 3 بھی oxidation states آ جائیں basically یہ آپ کے پاس جو electronic configuration ہے نا یہ determine کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے oxidation state کیا ہوگی ٹیک ہے یہ طرح ہے آپ کے پاس b block elements جن کے ہم نے oxidation states ڈسکس کی اور یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ ان کی ایک سے زیادہ oxidation states ہوتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں variable valencies variable oxidation state ٹیک ہے oxidation state آپ اس کو detail میں دیکھ سکتے ہو یہ again آپ کے پاس scandium titanium یہ آپ کے پاس 3D ہے یہ آپ کے پاس 4D ہے اور یہ آپ کے پاس 5D series ہے ٹیک ہے d block elements ہیں یہ سارے آپ کے پاس product table کے سب کے ساب اسے آپ دیکھو scandium کی جب valency plus 3 ہوگی جب charge plus 3 ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب اس کے d میں zero sorry ہے میں نے اس کو remove کر دی یہ d zero لکھا ہوتا ہے ٹیک ہے جب اس کے d میں آپ کے پاس zero electrons رہ جائیں گے آپ دیکھ لو جب scandium plus 3 valency show کرے گا تو یہ تینوں کے تینوں participate کریں گے bonding کے اندر تو اس کے d میں کتنے electrons رہ جائیں گے zero ٹیک ہے اس کے بعد titanium جب plus 3 شروع کرے گا تو d میں ایک رہ جائے گا اور جب plus 4 show کرے گا تو d میں zero رہ جائے گا plus 3 show کرے گا تو d میں ایک رہ جائے گا ٹیک ہے جب 2 تو یہ تو remove ہونے ہی ہونے آنا اس کے بعد جب ایک یہ والا remove ہوگا تو d میں ایک رہ جائے گا اور جب یہ دونوں remove ہو جائیں گے تو d میں zero رہ جائیں گے ٹیک ہے اس لئے یہ کسی بہت interesting آپ کے پاس یہ پورا data ہے ٹیک ہے اس کے بعد آپ next group میں بھی دیکھ سکتے ہو آپ کے پاس دیکھو جو درمیان کے elements ہیں نا یہ والے manganese iron chromium یہ آپ کے پاس سب سے زیادہ valences show کر رہے ہیں سب زیادہ oxidation states show کر رہے ہیں ٹیک ہے ایک اور چیز میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی oxidation states ہیں نا ان میں سے کچھ آپ کے پاس stable oxidation states ہوتی ہیں کچھ آپ unstable ہوتی ہیں ان میں سے ٹیک ہے اور کچھ highly stable اور کچھ highly unstable ہوتی ہیں for example آپ کے جو iron آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ یہ plus 2 اور plus 3 form میں exist کرتا ہے آپ نے اس کے علاوہ بہت کم سنے ہوں گے compounds ٹیک ہے یہ ان کی سب سے زیادہ stable oxidation states ہیں ٹیک ہے اسی طرح copper جو آپ کے پاس ہے وہ q plus اور q rit form میں exist کرتا ہے c u plus 1 اور c u plus 2 iron اسی طرح ferrous اور ferric کے form میں exist کرتا ہے ٹیک ہے اب ہم آجاتے ہیں f lock elements کے اوپر f lock elements کے اندر آپ کے پاس آتے ہیں یہ lengthenites ہیں آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس actinites ہیں ٹیک ہے ان کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ دیکھو actinites کے اندر جو trend ہے وہ زیادہ convenient ہے سمجھنے کے لیے آپ کے کہ دیکھو سب سے پہلے 3 پھر جب 3 & 4 3 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 اور سب کے اندر 2-2 electrons آتے ہیں پہلے 1 میں جائے گا پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں پھر پانچ میں پھر چھتے میں اور جب چھتے میں جائے گا تو s میں آپ کے پاس 1 electron آجائے گا اور باقی jump کر کے یہاں پہ آجائے گا جب چھتے میں جائے گا تو electronic configuration کچھ ایسی ہوگی یہ آپ کا کون سا گروپ ہے ایکٹرنائٹس آپ کے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس 5F یہ 5F چل رہا ہے آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس چل رہا ہے 7S ٹھیک ہے 7S اور 5F آپ کے پاس چل رہا ہے اب 7S میں جب آپ کے پاس 2 electrons ہیں یہاں سے ایک jump کر کے یہاں پہ آجائے گا اس کی بھی reason again یہ ہے یہاں سے ایک electron جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک electron بچ جائے گا اس کی reason again کہ جب آپ کے پاس half filled shells ہوتے ہیں half filled orbitals half filled d and f orbitals یہ آپ کی stability کو زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھو جب آپ کے پاس یہاں پہ ایک electron آیا پھر 2 آیا پھر 3 4 5 6 جب آپ کے پاس 6 آئے تو اس وقت اس کی variable یہاں پہ 7 بھی شو کر رہا ہے جب آپ کے پاس 5 تھے تب بھی یہاں آپ کو 7 oxidation state شو کر رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل کے اندر تو نہیں لکھا وال بزہ آپ کو یہ چیز پتا دوں کہ جب یہاں پہ جاتا ہے تو یہ زیادہ stable ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ کے پاس یہاں کا پارٹ ہے یہ آپ کے پاس زیادہ stable compounds ہوتے ہیں زیادہ stable ان کے آئینز ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی oxidation state oxidation state کے بارے میں بس اتنا ہی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس چیز ڈسکس کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں وہ ہیں melting & boiling points melting & boiling points آپ کے جو melting & boiling points ہیں اگر آپ recall کرو again کو اس چپٹر کے اندر بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا melting & boiling points کس چیز کے اوپر depend کرتے ہیں چونکہ آپ کے transition metals transition metals یہ سب کے سب metals ہیں transition elements آپ کے سب کے سب metals ہیں so جو metals ہوتے ہیں ان کی جو melting & boiling points ہیں وہ کیسے ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں for example یہ metallic mesh ہے آپ کے پاس ڈھیر سارے metals کے آئے ہیں ایٹمز ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو melt کرنے کی کوشش کرو گے تو ان کے inter atomic distances بڑھ جائیں گے اور ان سب میں چونکہ forces ایک ہی ہوتی ہیں اور یہ کون سی forces ہوتی ہیں آپ کے پاس coulomb force ہوتی ہے coulomb force of attraction or electrical force اچھا تو اب ان transition metals کی force کو remove کرنے کے لیے آپ کو جتنی energy چاہیے ہوگی وہ ہوگی آپ کی enthalpy of atomization ٹھیک ہے جو آپ last lecture کے اندر پڑ چکی ہو enthalpy of atomization یہ determine کرے گی آپ کا یہ bond کتنا strong ہے اور جتنا strong bond ہوں گا اتنا آپ کا melting & boiling point زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے جو اس کے trends ہیں melting & boiling point لے پڑ چپے ہیں انٹھا ہے آپ کا مات شروع انٹھا ہے انٹھا ہے انٹھا ہے انٹھا ہے ڈیٹرنم اس کی سٹیبلیٹی کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے پاس بائنڈگ انرجی بھی اس کی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ملٹنگ اور بولنگ پوائنٹ بھی کم ہوتا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے جب پھر آگین تھوڑا سا اوپر کی طرف گرافٹ جائے گا انٹین فائنڈلی آپ کے پاس کم ہوتے جائیں گے یہ بیسکلی آپ کے جو نمبر آف انپیرڈ الیکٹرونز ہے نا انپیرڈ الیکٹرونز جو کہ آپ اوپر دیکھ چونکہ انپیرڈ الیکٹرونز یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے انپیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ وہ پیرڈ الیکٹرونز کیسے ہوتے ہیں فر ایکزمپل یہ آپ کے پاس پیرڈ الیکٹرونز ہے انپیرڈ الیکٹرونز اچھا یہ آپ لوگ انہیں بھی کون سا گروپ دیکھا اب آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں یہ کون سا گروپ ہے یہ میں بار بار آپ کو گروپ کیوں دکھا رہا ہوں اسے آپ کی جو اس کو سمجھنے کی سنس سے بہت سرونگ ہو جائے گی آپ باہر بار سے پروڈک ٹیبل کیسٹا کی گرافز دیکھتے ہو نا آپ کو ایڈیا ہوتا ہے سکینڈیم ٹیٹینیم ونیڈیم کرومیم یا آپ کے فنگر ٹپس پہ آج جانے چاہیے سب کے سب ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 3D اوربٹل ہے جو کہ 4th پیریٹ میں اگزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مجھے یاد پر رہا ہے ہاں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس melting points آگئے اور یہ کہاں کے melting points ہیں اب بتا سکتے ہو ڈیریک پتا سکتے ہو ریکال کرو اس میں کوئی ایسا element ہے جو آپ کو مائن کو کلک کر رہا ہے ہائیڈروجائرم ہائیڈروجائرم جو ہے یہ سب سے bottom پہ ہوتا ہے اگر آپ ریکال کرو اپنے گروپ کے اندر مرکری مرکری سب سے bottom پہ ہوتا ہے یہ تو چلیں جس کا تو مجھے میرے ذہن میں آیا کہ مرکری سب سے bottom پہ اور ہائیڈروجائرم ٹنگسٹن بھی سب سے bottom پہ ہے یہ بیسکلی آپ کا 3D آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ آپ کا 5D ہے اور 5D جو آپ کا ہے یہ کون سے پیریٹ کے اندر exist کرتا ہے 5D آپ کا کون سے پیریٹ میں exist 3D تھا یہ آپ کا 4th پیریٹ میں exist کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا 5D ہے یہ آپ کا پیریٹ میں exist کرے گا 6th پیریٹ ٹھیک ہے تو اس گروپ کے اندر بھی آپ دیکھو بائنڈنگ انرجیز بھی آپ کی ایسے ہی تھی ہیں آپ کے گراف پہلے اوپر جا رہے تھے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کے پاس نیچ جا رہے تھے یہ جو یہاں پہ آپ کو element نظر آ رہا ہے یہ تنگ سٹن ہے اس کا آپ کو دیکھو سب سے زیادہ boiling point نظر آ رہے ہیں جو آپ کے transition metals بلکہ آپ کے جتنے بھی metals metals ہیں metals کے اندر سب سے زیادہ جو melting point ہے جو آپ کے naturally جتنے بھی metals exist کرتے ہیں ان سب کے اندر وہ آپ کا tungsten ہے ٹھیک ہے اور یہی reason ہے کہ tungsten کو ہم لوگ use کرتے ہیں electrical bulbs کے اندر Bulbs کے اندر آپ کو سنا ہوگا اکثر کہ tungsten use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس tungsten کے use ہونے کی وجہ بھی یہ ہی ہے کہ tungsten کی آپ کے پاس جو melting point ہے وہ وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر number of unpaired electrons جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں میں آپ کو exactly بتا دیتا ہوں کہ اس کا tungsten کا melting point کتنا ہے tungsten کا آپ کے پاس melting point ہے 3,6,9,5 Kelvin ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس تو آپ کے normal elements ہیں جتنے بھی even آپ کا جو candle flame ہے نا آپ کو interesting information ہے آپ کا candle flame ہوتا ہے اس کا temperature 1000 کے لگ بھک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک مومبتی کا جو آگ اس کے اوپر جل رہی ہے اگر اس کا temperature اتنا ہے اور اس tungsten کا melting point اتنا ہے تو آپ یہ سوچو کہ اس کو melt کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا یہ اس کو آپ ملٹ نوملی کنڈیشن کے اندر نہیں کرتک ٹھیک ہے sun آپ کو پاتے جو sun ہے sun sorry جو آپ کا sun ہے سورج اس کا جو آپ کا surface کا temperature ہے وہ 5000 کے قریب ہے تو یہ almost اس سے comparable ہے یعنی آپ سورج بھی بھی جا کے اس کو رکھ دوگا تو اس وقت جا کے یہ melt ہوگا آپ کا tungsten ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں next turn کے اوپر جو کہ melting points ہیں again اور یہ کہاں کے melting points ہیں آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو یہ کہاں کے melting points ہیں سیزیم ہا رہا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس یہ f log بھی آ رہا ہے تو یا تو یہ f log lengthenides ہیں یا actinides ہیں یہ lengthenum سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ lengthenides ہیں lengthenides کا trend آپ دیکھو پہلے نیچے آ رہا ہے پھر آج اس طرح سے اوپر جا رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے پھر اوپر جا رہا ہے پھر smoothly اوپر جا رہا ہے اور پھر ایک دم ہے properly نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی well defined trend نہیں ہے اور چونکہ یہ آپ کے course میں بھی شامل نہیں ہیں f log elements تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے جو آپ کے پاس d block elements ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو دیکھا چکا ہوں اس کا graph آپ کے پاس پہلے اوپر جاتا ہے یہ آپ کے پاس tungsten ہے سب سے اوپر ہے پھر اس کے پاس آج اس طرح سے graph نیچے آتا ہے آپ کے number of unpaired electrons کم ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر اس melting points پہ اور finally ہم آجاتے ہیں boiling points کے اوپر یہ boiling points آپ کے پاس again آپ دیکھو یہ آپ کے پاس lengthenides ہیں lengthenides ہی ہیں یہ آپ کے پاس 6th period ہے 6th period ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 6s group ہے یہ آپ کے پاس 5f ہے یہ آپ کے پاس 4d ہے یہ 4d ہے یہ 5d ہے اور 5d ہے یہ آپ کے پاس 5d ہے 4d نہیں ہے ٹھیک ہے 5d ہے 5d ہے 5d کے بعد یہ آپ کے پاس آگیا 6p ٹھیک ہے کیونکہ یہ 6th period ہے تو SOP تو اس ہی کے quantum number کے ساتھ ہی ہوں گے جو آپ کے یہ والے دو ہیں یہ آپ کے vary کرتے ہیں اور یہ lengthenides ہوتے ہیں وہ 5f ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور 5f sorry sorry lengthenides آپ کے سب سے پہلے آپ کا f shell ہوتے ہیں سب سے پہلا f shell ہوتا ہے 4f اور دوسرا ہوتا ہے 5f ٹھیک ہے 5f آپ کے lengthenides ہوتے ہیں 4f آپ کے lengthenides ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح 3d 4d 5d یہ آپ کے جو 3 ہیں یہ آپ کے پاس درمیان کے d block کے جو 3 rows ہیں یہ ان کو represent کر رہی ہوتی ہیں تو یہ جو اس میں ہے یہ 5 نہیں ہے 4f یہ آپ کے پاس 4f چلیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھو کہ آپ کے پاس graph اس کے پہلے اوپر جا رہے ہیں boiling points کے اور پھر boiling points آپ کے نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے so so that's it about melting and boiling points کے trends جو ایک important چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ refractory metal refractory metal یا refractory compounds bonds اس کا تعلق refraction پہ نہیں ہے اس کو اس کے ساتھ mix نہیں کنیکٹ ہوتی تھی نا وہ physics کے اندر آپ refraction پر جو جو light کے پاس ہونے کو کہتے ہیں یہ وہ refraction نہیں ہے یہ آپ کے پاس refractory metals ہوتے ہیں اور chemistry کے اندر ہم refractory metals کہتے ہیں ان metals کو جن کے very very high very very high temperatures کو resist کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کہہ لو کہ بہت بہت ہائی ان کے melting اور boiling points ہوتے ہیں ٹھیک ہے so آپ کے پاس میں product table کے چند ہی ایسے elements ہیں جو refractory ہیں اور وہ سب کے سب آپ کے F block اور D block سے belong کرتے ہیں اس کے ریزن آپ کو اب سمجھ آ چکے ہوگی کہ آپ کے product table میں جتنے بھی آپ کے پاس trends آ رہے ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے پاس melting point آ رہے ہیں ہاتھ تو وہ اس part کر اور اس part کر تو آپ کے پاس جو ف block ہے D block اس میں سب سے زیادہ آپ کے پاس boiling points ہیں آپ کے پاس D block ٹھیک ہے F block سے بھی زیادہ ہے آپ کے پاس D block ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو refractory metals ہیں انہوں میں سب سے زیادہ important آپ کے پاس tungsten ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس tantalum ہے آپ کے پاس hafnium یہ آپ کے پاس اور refractory metals ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا اللہ اس کو آپ سمجھتے ہو نا آپ کا ایک کمپاؤنڈ ہے ٹینٹیلم ہیفنیم کاربائیٹ ٹھیک ہے اس کو یاد نہیں کرنا آپ نے بیسے آپ کو انٹریسٹنگ انفرمیشن یہ دینا چاہ رہا ہوں ٹینٹیلم ہیفنیم کاربائیٹ یہ آپ کا کمپاؤنڈ ہے نا جو ابھی تک ان لوگوں نے سائنس کے اندر بنایا نا مٹیریل جن کے سب سے زیادہ آپ کے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہیں ان میں سے ہے یہ ایک اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ ملٹنگ پوائنٹ سوری 4400 کلوند ہے ٹھیک ہے یہ اس تنگسٹن سے دھی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ سوچ ہوگے کہ ایک دفعہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈائیمنڈ ہے اس کا بھی آپ کے پاس ملٹنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہے اس کا جاپ کا ہے یہ 3500 کے لبک ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھو ہم بہت زیادہ ملٹنگ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے نا یہ لیبورٹری کے اندر خود پرپیر کیا جاتا ہے اور اسی بہت زیادہ ٹیمپریچر ریزیسٹنٹ آپ کے پاس ٹھیک ہے سو اس کے ساتھ ہم لوگ اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے ایک تو ریڈی آئے کوولینٹ اور آئینک ریڈی آئے اور ساتھ ہم لوگ اس کے پیرامیگنیٹیزم جو آپ کے بک کا ٹوپک ہے اس کو ہم دسکس کریں گے جو بیسک ہمارا نیکس لیکچر کا ایم ہوگا وہ پیرامیگنیٹیزم ہوگا پیرامیگنیٹیزم کے ساتھ ساتھ اس کے آپ کو میکنیٹک پوپرٹیز میں بتاؤں گا کس میں قسم کی ہوتی ہیں اور یہ کیسے ویری کرتی ہیں کافی زیادہ ڈیٹیلز ہم لوگ اس کے دسکس کریں گے اور یہ کیونکہ بہت سمپل سے آپ کا آئینک اور ریڈی آئے اور کوولینٹ ریڈی آئے کے ٹرینڈز ہوتے ہیں تو یہ آپ سمپلی اس کو سمجھ لوگے اور زیادہ ہمارا فوکس میکنیٹک پوپرٹیز کے اوپر ہوگا پیرامیگنیٹ